ویٹ لاؤس کرتے ہوئے ڈائیٹ میں لوگ کافی ساری مسٹیکس کرتے ہیں جس سے یا تو ان کا ویٹ راپ نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی جائے تو وہ لانگ رن میں اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کو نو ایسی ورسٹ مسٹیکس بتاؤں گا جو آپ ڈائیٹنگ میں کرتے ہیں اور آپ کا فیٹ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتا ہے نمبر ون پہ ہے اچھا یہ ایک غلط آئیڈیا ہے کہ آپ دن میں زیادہ بار کھائیں یعنی کچھ لوگوں کا مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر ہم دن میں پانچ سے چھ بار کھائیں گے تو شاید اس سے ہمارا میٹیبلیزم تیز ہوگا اور ہمارا فیٹ برن ہوگا but this is not true اس سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دن میں چھ دفع کھاتے ہیں یا دو بار کھاتے ہیں اور نمبر آف کیلریز آپ نے اگر سیم لی ہیں تو اس کا ہمارے میٹیبلیزم اور ویٹ لاؤس پہ ایک جیسا سر ہوگا میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ویٹ لاؤس میں آپ دن میں تین بار کھائیں اور اپنی کیلریز کو انہی تین میلز میں مینج کریں نمبر دو ویٹ لاؤس کرنا اور فیٹ برن کرنا بہت ایزی ہے لیکن آپ جتنی کیلریز برن کر رہے ہیں اس سے کم کا انٹیک کریں تو آپ کا ویٹ ڈروپ انہوں شروع ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ڈائٹنگ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ڈائٹ کو اپنی لیے مشکل بنا دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ آرگینک اور ان آرگینک فورز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں آیا کہ براکلی بند کو بھی سے زیادہ بہتر ہے ویٹ لاؤس میں ویجیٹیبلز کو ہمیں بوائل فارم میں لینا چاہیے یا رو فارم میں کھانا کھانے کا بیس ٹائم کیا ہے اور پروٹین پاودر ورک آؤٹ کے کتنی دیر بعد ہمیں لینا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کیونکہ ان سے خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ اس طرح ان چیزوں میں ہی کنفیوز رہیں گے اور آپ کا ویٹ لاؤس نہیں ہوگا جس فارم میں بھی آپ کو فوڈ پسند ہے لائک ویجیٹیبلز کو اگر آپ رو فارم میں پسند کرتے ہیں تو اسی طرح کھائیں اگر آپ کو بوائل فارم میں پسند ہے تو بوائل فارم میں لیں نمبر آف کیلریز سیم ہی ہیں آپ نے بس دو چیزوں پر فوکس کرنا ہے ایک یہ کہ آپ نے کیلری دیفیسٹ پر رہنا ہے دوسرا یہ کہ پروٹین کا انٹیک آپ نے daily اچھا رکھنا ہے that is 1 gram per lb یعنی ہر ایک کجی کے پیچھے آپ نے 2 gram پروٹین لینے اب جو نمبر 3 پہ ہے اس کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں and that is you have to eat a lot of fat and low amount of carbs to burn fat اچھا کافی لوگوں کے لیے keto اور value diet weight loss میں effective ہو سکتے ہیں کیونکہ ان diets میں آپ اپنے کاربور ریٹس کا انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں کیونکہ کاربور ریٹس ایک over consumed macro nutrient ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کاربور ریٹ کا انٹیک بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے like ہم روٹی چاول اور باقی جتنی بھی فوڈز ہیں جو کاربور ریٹس میں high ہیں ہم ان کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے پروٹین کا انٹیک بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ fat loss میں بہت struggle کرتے ہیں اور لوگوں کے mind میں یہ ہوتا ہے کہ بس weight loss کرنا ہے ریٹ کا انٹیک بہت کم کر دیتے ہیں اور آپ اپنی جو انرجی ہے وہ fat سے پوری کرتے ہیں اور اس کے پیچھے myth یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ fat لیں گے اتنا جلدی آپ کا fat burn ہوگا کیونکہ کچھ studies یہ show کرتی ہیں کہ زیادہ fat لینے سے body میں fat oxidation کا process fast ہوتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے تو اسی thinking کے ساتھ اکثر لوگ breakfast میں butter کو coffee میں mix کر کے پیتے ہیں یا coconut oil کو directly drink کر لیتے ہیں but وہ اس چیز کو realize نہیں کرتے کہ burning body fat and burning dietary fat are two different things تو اگر آپ کی body fat کو as a fuel burn کر رہی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ body fat ہے کیونکہ اگر آپ butter اور coconut oil جو dietary fiber میں آتے ہیں زیادہ لیتے رہیں گے تو آپ کی body کو جو انرجی چاہیے وہ انہی سے پورا کر لے گی اور آپ کا پھر body fat breakdown نہیں ہوگا dietary fat کو لیتے ہوئے اس پاک کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی maintenance calories کے اندر ہی لینا ہے نمبر 4 کے جو mistake ہے یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں and that is taking the weekend off when it comes to diet زیادہ تر لوگوں کی job Monday to Friday ہوتی ہے اور وہ Monday to Friday ہی diet اور exercise کرتے ہیں اور Saturday اور Sunday ہر چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سارے week کی diet خراب ہو جاتی ہے اور ان کا weight کم نہیں ہوتا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ cheat meals نہ کریں cheat meals آپ بلکل کریں کیونکہ cheat meals کے بغیر diet کو continue کرنا بہت مشکل ہے but cheat meals کو آپ نے plan کر کے لینا ہے like weekend پہ اگر آپ کا ساتھ 3000 calories اگر ہو گئی ہیں تو اس کو آپ نے coming week میں manage کر کے balance کرنا ہے وہ اس طرح کہ جیسے اگر آپ کے daily calories کا intake 2000 ہے تو پھر آپ نے پورا week 1800 calories لینی ہے تاکہ جو 1000 calories weekend پہ آپ نے extra لینے ہیں وہ balance ہو سکیں number 5 پہ جو امیت ہے وہ یہ ہے thinking that you cannot possibly get fat while eating clean دیکھیں fundamentals of eating ہمیں یہ suggest کرتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ whole foods لینے ہیں like fruits vegetables lean proteins whole grains and healthy fats اور processed foods کو avoid کرنا ہے like snacks sweets junk foods اور یہ ایک بہت سمپل approach ہے جس کے بہت سے benefits ہیں in fact اگر آپ whole foods میں سے کوئی بھی ایک ingredient select کر لیں تو اس سے بھی آپ کا weight loss ہو جائے گا for example یہ بات آپ کے لیے بلکل بھی surprising نہیں ہے کہ fruits اور vegetables آپ کو weight loss میں بہت help کرتے ہیں but یاد رکھیں اگر آپ healthy بھی کھاتے ہیں even then آپ کو اپنے calorie deficit نٹس میں protein تو کافی زیادہ ہوتا ہے مگر یہ calories میں بھی کافی high ہوتے ہیں اور اکثر لوگ nuts کو over eat کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی کیونکہ کم calories لیتے ہیں but اگر آپ کلین foods کا intake تو مچ ہے تو پھر آپ کیلری deficit میں نہیں رہیں گے اور آپ اس کی calories چک کر لیں اس طرح کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ہر food کی calories کا خود پتہ چل جائے گا اور آپ کو کسی ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ڈائیٹ کرنا آپ کے لیے بہت ہو جائے گا کیونکہ آپ پتہ ہوگا کہ کس food میں کتنی calories ہیں اس طرح آپ کو weight loss میں بہت help ملے گی نمبر 7 پہ following a celebrity meal plan that you might see on any social media platform or magazine اچھا آپ جو meal plans actors models یا athletes کے دیکھتے ہیں وہ ایڈورٹائزنگ پرپرس کے لیے ہوتے ہیں جن کو وہ خود فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی سپیسیفک ڈائیٹ پلین سے اگر کسی ایک کو فائدہ ہوا ہے تو آپ کو بھی اسے ہوگا کیونکہ اگر آپ کے پروٹین کا انٹیک اچھا نہیں ہے تو ہمارا جو ہنگر ہارمون ہے دوریلین وہ elevate رہے گا جسے آپ کو بار بار بھوگ لے گی اور آپ زیادہ کھاتے جائیں گے اس study میں یہ جب پروٹین نے اپنا پروٹین کا انٹیک 15% سے 30% تک کیا تو ان کو weight loss میں کتنا فائدہ ہوا ریزلٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پروٹین نے 440 calories کم لینا شروع کر دی جس سے 12 ویکس میں 11 pounds کام ہوا پروٹین کا ایک اور تو مجھے اس نمبر پہ آپ whatsapp سکتے ہیں so i'll see you guys in the next video